ایج ٹی ایمل کا تعرف جب آپ ویڈ پیج تاکرسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ویب سرور کو ویب بروزر کی ذریعے درخواست کرتے ہیں تو ویب سرور آپ کو ایج ٹی ایمل شکل کی شکل میں جواب دیتا ہے یہ ویب بروزر اس ایج ٹی ایمل کو سمجھتا ہے اور ایک ویب پیج کی شکل میں آپ کے سامنے اس جواب کو پیش کرتا ہے دراصل ایج ٹی ایمل ویب بروزر کو بتاتی ہے کہ ویب پیج پر اجزاء و ناصر کے ساخت کیا ہوگی ایج ٹی ایمل کی طریف آئی پوٹ ٹیکس مارک اپ لینگویج ایک سادہ سی کمپیوٹر کی لینگویج جو کہ ویب سرور بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ایٹی ایمل کو سمجھنے کے لیے درجہ زیادہ دو ناصر کو سمجھنا ضروری ہے آئی پوٹ ٹیکس مارک اپ لینگویج آئی پوٹ ٹیکس آئی پوٹ ٹیکس کی اسطلاع دراصل ایک سپیچل ٹیکس آئی پوٹ لینک سے اخذ کی گئی ہے جو ویب بنانے میں استعمال کی جاتے ہیں اس لینک پر کلک کرنے سے ہم ایک صفحہ سے دوسرے صفحہ پر جا سکتے ہیں آئی پوٹ لینک وائڈ وائڈ ویب پر تھرشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے مارک اپ لینگویج ویب پیج میں بہت سے اناثر کو ٹیک کے ذریعے ظاہر کیا ہے لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ویب پیج پر ایک گراف لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مجلزیل ٹیک کی مدر سے لکھ سکتے ہیں پی آئی ایم اسٹوڈین پی سلیش پی آئی ایم پاکستانی سلیش پی آئی لیو ان پاکستان اپننگ ٹیک کلوزنگ ٹیک ایٹی ایمل کیس سنسٹیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیک کو اپرکیس بڑے لیٹر یا لورکیس چھوٹے لیٹر میں لکھا جائے تو وہ فارق نہیں پڑھا مثال کے طور پر پیرگراف میں ٹیک کو پی سمال یا پی بڑا لکھنیاں ایک جیسا حمل سمجھا جائے گا پہلا ویب پیج بنانا اور اس کا اظہار کرنا ایک ویب پیج بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹیکس ایڈیٹر جو کہ ایک سافٹ ویئر کی ضرورت پڑھتی ہے فینڈو اپریٹنگ سسٹم میں ہم نوٹ پیڈ کو میک اپریٹنگ سسٹم میں ٹیکس ایڈیٹ کو ہم ٹیکس ایڈیٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایک ویب پیج بنانے کے لیے ہم جرزہر مرائل سے گھرستے ہیں نمبر ایک ٹیکس ایڈیٹر کو چلائیں نمبر دو ایچ ٹی ایمل کا کوئی کوڈ لکھیں جیسا کہ شکل پانچ شردو میں دیا گیا ہے ایٹی ایمل پیج کو ایٹی ایمل ڈارٹ یا ایٹی ایم ڈارٹ کی ایکسپینشن کے ساتھ محفوظ کرنے دے ایسا کہ شکل پانچ شردو میں دکھایا گیا ہے اپنا ویب پیج دیکھنے کے لیے ایٹی میں فائل پر ڈبل کلک کریں ویب بروزر میں فائل خود خود کھل جائے گا جیسے شکل پانچ شردو میں دکھایا گیا ہے ایٹی ایمل مارک اپ میں استعمال ہونے والے ناصر کی شنا ایٹی ایمل ڈاکومنٹ میں دو طرح کے ٹیگ ہوتے ہیں پیر ٹیگ دوسرا ہے سنگلر ٹیگ پیر ٹیگ ایٹی ایمل میں زیادہ در ٹیگ پیرڈ ہوتے ہیں یہ ٹیگ سٹار ٹیگ اور انڈ ٹیگ پر مجتمیل ہوتے ہیں ان کے درمیانیں ٹیکسٹے سلیش مواد ہوتا ہے ایک پیرڈ ٹیگ کی ساخت زیادہ ہے ٹیگ نیم کنٹینٹ سلیش ٹیگ انڈ ہے اندہال کے طور پر پرگراف لکھنے کے لیے ٹیگ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک پیرڈ ٹیگ ہے کچھ ٹیگ کے کلوزنگ یا انڈنگ ٹیگ نہیں ہوتے یہ ٹیگ سنگلر ٹیگ لاتے ہیں ان کو عام طور پر ٹیگ نیم کی طرح لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر ٹیگ بی آر جو لائن کو بریک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ٹیگ ایچ آر جو ایک افکی لائن دنگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سنگلر ٹیگ ہیں ایک ٹی ایمل ٹیگ تیسوسیات ٹیگ تیسوسیات کو ان کے اٹریبیوٹرین یا انسوسیات بھی کہا جاتا ہے یا کسی بھی ٹیگ کے مطلب ملومات افرام کرتے ہیں اور خاصیت کو ایک مناسب کی مطلب دی جاتی ہے عام طور پر ایک ٹیگ کے اٹریبیوٹ کو مدرزیل طریقوں سے لکھا جاتا ہے ٹیگ نیم اٹریبیوٹ ایک ون ایکوٹو انورٹیڈ کامی ویلیو پھر اگر اٹریبیوٹ ٹو ایکوٹو ویلیو اٹریبیوٹ ٹین ویلیو بند آگے کر دیتے ہیں اگر ٹیگ دے دیتے ہیں یہ کس ٹیگ ہے پی آلائن اگر سنٹر پھر آگے ٹیگ دیا کنٹین پھر بند کار دیتے ہیں اگر زیل بہلا ٹیگ دیر کرتے ہیں پیرگراف کو پیج کے درمیان میں ظاہر کیا جائے اگر سنٹر اٹریبیوٹ ٹیگ دیتے ہیں ایک اٹریبیوٹ ٹیگ دیتے ہیں ایک اٹریبیوٹ ٹیگ دیتے ہیں اگر سیکشن بارٹی سیکشن ان فنکشن کی وضاعت تصویر پانچ پانچ میں کی گین کی وضاعت میں جردہ زیل ہے اگر سیکشن یہ سیکشن نام طرف ویڈ پیج کے ٹائٹل، سٹائل اور ڈاکومنٹ کے مطلق ملومات دیتا ہے یہ سیکشن ٹیگ ایڈ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور سلیش ایڈ پر اختام ہوتا ہے کسی بھی ویب پیج کا ٹائٹل ظاہر کرنے کے لیے ایڈ ٹیگ کے اندر دوسرا ٹیگ ہے ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے صرف پانچ پانچ میں ویب پیج کا ٹائٹل ویلکم ٹو مای سکول جو کہ ٹائٹل اور سلیش ٹائٹل کے اندر لکھا گیا ہے بارڈی سیکشن بارڈی سیکشن میں در ایک ویب پیج کا اصل مفاد ہوتا ہے جو کہ اس پیج پر جانے والا صرف دیکھ سکتا ہے یہ ٹائگ بارڈی سے شروع ہوتا ہے اور بارڈی سلیش بارڈی پر اختام ہوتا ہے ایک ویب پیج جس کا ٹائٹل انفرمیشن ابو پاکستان ہو اس کو پاکستان ڈاٹا آئی ٹی ایمل کے نام سے محفوظ کریں